بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم مدسر صاحب ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ایشوز آج ہم نے ڈسکس کرنا جی کرزہ دیا تھا کسی بندے کو بڑا پیارا سا اچھا سا بند کہ ہمارے پاس آیا اتنے لاکھ روپیہ ہمیں دے دیں اور ہم نے اس کو دے دیا اور اس کے بعد وہ بندہ واپس ہی نہیں کر رہا ہمارا اب تو فون اٹینڈ کرنا بھی اس نے چھوڑ دیا اب ایسا بندہ جو بڑا شاتر قسم کا انسان ہے کہ اس نے ہم سے پیسے لے لیا اور واپس نہیں کر رہا اس کا قانونی طور پر علاج بتائیں کہ کیا علاج کرنا ہے تو یہ آج انشاءاللہ گوشت گزارہ آپ کے کرتے ہیں دیکھئے اس میں دو طریقے ہیں ایک طریقہ کا یہ ہے جو سینسبل لوگ کرتے ہیں پڑے لکھے لوگ کہلیں یا پھر ویسے سمجھدار لوگ ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ دس لاکھ روپیہ دے دیں سہرہ میں پانچ لاکھ روپیہ دے دیں پاہ لگتے ہو آپ مارے چاچا جی لگتے ہو خالو جی لگتے ہو تو وہ بڑا رشتے نکل آتے ہیں جب کسی کو ضرورت ہو تو وہ پڑا لکھا سمجھدار ہوگا اور شریعت کو بھی سمجھتا ہوگا تو وہ کیا کرے گا وہ کہے اچھا دیتے ہیں اگر اس کے پاس اپیلیبل ہوئے اور اسے کچھ نہ کچھ اعتماد بھی ہوا تو وہ کیا کرے گا وہ کہے گا ایک تحریر لکھنے تحریر لکھے گا تو اگر اسے بھی اس سے آنا ہوا دنیا داری کو سمجھتا ہوا تحریر لکھنے کے بعد ایک سٹام پیپر لکھنے کے بعد کہ میں اتنے پیسے وصول کر رہا ہوں اتنے دے رہا ہوں تو جناب فلان طریق کو واپس کروں گا تو ہو سکے تو گواہ بھی اس میں ڈال لیے جائیں تو یہ ایک اس نے تحریر لکھ دی یہ تحریر لکھنا ایسا نہیں ہے کہ صرف قانونی یہ قانونی بھی ہے اور شریع بھی ہے شریعت کے اندر بھی لکھا یہ ہے قرآن مجید کا حکم ہے کہ آپ اپنے مالی معاملات یا فیوچر ابلگیشنز جو ہوتی ہیں ان کو تحریر میں لائے کرو ان کو لکھا کرو گواہ ڈالا کرو یہ قرآن کا حکم ہے لیکن انفارشنیٹلی ہم جب پیسے دینے ہوتے ہیں تو اس وقت نہ قرآن یاد آرہا ہے نہ حدیث یاد آرہا ہے نہ قانون یاد آرہا ہے اس وقت تو بس اس کی میٹھی میٹھی باتیں اور رشتہ تعلق یہ نظر آرہا ہے اور فوری طور پر پیسے جناب جو جمع پونجی ہے نکال کے اس کو دی تو وہ پھر بعد میں آنکھیں پھیر لیتا ہے تو یہ شریعت کو بھی ملحوزے خاطر رکھنا چاہیے ہمارے لئے اللہ کا حکم ہے دیکھیں کسی بندے نے تھوڑی کہا کہ مالی معاملات کو لکھیں یہ اللہ تعالی نے کہا کہ مالی معاملات کو اور فیوچر ابلگیشن مستقبل کا کوئی سودا کیا آپ نے میں یہ کروں گا آپ وہ کرنا اس کو تحریر لکھ لیں بعض دفعہ بندہ بھول بھی جاتا ہے تحریر سامنے ہوگی تو دکھا سکے گا یہ دیکھئے تحریر ہوا ہے گواہ موجود ہوں گے تو سمجھدار آدمی لون دیتے ہوئے کسی بندے کو وہ کیا کرے گا وہ لکھ لے گا تحریر کر لے گا گواہ موجود ہوں گے ان کی موجودگی میں پیسے پکڑائے گا یہ نہیں اندر بیٹھک میں بیٹھ کے کنڈیل گا کے گین کے تو اس کی جیب میں ڈال لے گا ایسا نہیں کرے گا گواہ ہوں گے پھر ان کی موجودگی میں دے گا تحریر میں لے آئے گا تو زیادہ سمجھدار ہوا تو ساتھ سے گارنٹی کے طور پر مجھے کوئی چیک دے دو یہ احتیاط ہے اس میں کہ مجھے چیک دے دو تو چیک وہ دے دے گا اتنے کا جتنے پیسے لے رہا ہے فیوچر میں ریکاوری بڑی آسان ہوگی اب یہ کوئیسٹن جو تھا وہ یہ ہے کہ میں نے خفیہ طریقے سے اس کو دس لاکھ روپیہ دے دیا اور وہ اب فون ہی اٹینڈ کر رہا نہ واپس کر رہا ہے اس پہ بعد میں آتے ہیں لیکن پہلے سیانے بندوں والی بات کرتے ہیں کہ یہ جن کے پیسے عام طور پر نہیں ڈوبتے تو اس نے ایک تو تحریر کر لیا دس لاکھ دینے سے پہلے دو بندے بٹھا کے ان کی موجودگی میں دیا تحریر کی سائننگ اٹھے کیے اس کے بعد اس بندے نے احتیاطاً اس سے ایک چیک لے لیا کہ چیک پازی دو زرہ وہ چیک لے لیا اتنی اماؤنٹ کا کل کو ہنکی پھنکی کرتا ہے نا تو چیک اس نے دیا ہے اس چیک کے اوپر ایف آئی آر درجوں کی جھیل بھی جائے گا سیول لٹیگیشن کے علاوہ کریمینل اس کے اوپر لائیبلیٹی ہے پولیس کے دکے کھانے پڑیں گے تھانوں کے جھیلوں کے عدالتوں کے تو یہ عام طور پر جتنے مردی شاتروں جیل میں جانے سے لوگ ڈرتے ہیں آسان نہیں ہے زندگی جیل کی تو یہ سمجھدار بندے نے یوں ٹرانزیکشن کی لون تو دیا تو لیکن یہ ہم نہیں کہتے کہ لون دے نہیں بند کر دیں نہیں کسی کی مجبوری میں اس کی ایک الگ اہمیت ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں تو سمجھدار آدمی نے کیا کیا سکیور اوپر لگا دیا جناب کہ میری رقم ڈوبے نہ آپ بھی کوشش کریں اگر لون کا بھی دینا پڑے تو اس طریقے سے لکھ لیں تحریر کر لیں بندہ کو یہ کھا بٹھا کے پھر دیں ان کی موجودگی میں پھر اس کے بعد احتیاط تنیک چیک اس سے اتنی ہی ماؤنٹ کا لے لیں تاکہ فیچر میں کریمینل کاروائی ہوگی تو جلدی پیسے ملنے کے جانت سے سپوز آپ نے نہیں کیا ایسا کچھ بولے بالے ہیں تو بولا بندہ اکثر پھر وہ ظاہر ہے مومن ہوتا بھی بولا با لے اور نقصان بھی اٹھاتا ہے بعد میں تو نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے لکھا نہیں کوئی بندہ نہیں موجود تو ناچیک لیا ہے بس پیسے پکڑ کے اس کی جیب میں ڈال لی ہیں ایسی صورت ہے اب برداشت نہیں ہو رہا آپ کہتا ہے کہ نہیں جی واپس کاش مل جائیں اب قانون کہتا ہے قانون شہادت کا آرڈر کا آرٹیکل سیونٹین کہتا ہے کہ آپ فنینشل جتنے بھی میٹر ہیں پیسہ لیا ہے پیسہ دیا ہے اس کو تحریر میں لیا کریں اسے لکھا کریں فیوچر ابلگیشن ہے کوئی معاہدہ کیا ہے اس کو بھی تحریر میں لیا کریں قانون پر بند کر آپ اتنی بولے بالے تھے آپ کو ملکی قانون کبھی نہیں پتا آپ لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے بھی نہیں آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ لوگ کیسے ٹرانزیکشن ہی کرتے ہیں آپ نے بس چپ کر اس کی پاکٹ میں ڈال دی اعتماد ہی بہت زیادہ تھا اس صورت حال میں آپ کے پاس سیول ریمیڈی ایک باقی رہتی ہے سیول ریمیڈی ہے سیول کوٹ کے اندر جائیں ادھر جا کے ایک دعویٰ آپ نے دائر کرنا ہے دعویٰ یہ دائر کرنا ہے کہ جناب میں نے فلان شخص کو اتنی اماؤنٹ دے دی تھی تو یہ اماؤنٹ میری واپس دلائی جائے اب اس پہ بھی آپ کو عدالت جو ہے صرف آپ کی درخواست کے اوپر آپ کے دعویٰ کے اوپر آپ کو پیسے جیب میں نہیں رکھ کے بیٹھے ہوتے ہو جائج صاحب کے نکال کے پکڑا دیں گے جائج صاحب کہیں گے جو بات کر رہے ہیں ثابت کریں اب یہ ثابت کرنا آپ کا کام ہے کوئی نہ کوئی گواہ آپ لے کے آئیں گے تو گواہ کے بغیر کیس بہت کمزور ہو جاتا ہے آپ کا چانس جیتنے کے بہت کم ہو جاتے ہیں آپ جائج صاحب کہیں گے آپ کے پاس چیک تو ہے کوئی نہ تھا جو آپ کریمینل لیٹیگیشن میں چلے جاتے ہیں آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ یہ گھر والے موجود تھے تو آپ نے پکڑ کے اسے پکڑا دیا تو پھر جائج صاحب جب سیول سوٹ فائل کیا آپ نے تو جائج صاحب کہیں اسے ثابت کریں پھر آپ نے ایک دو گواہ پیش کر لینا ہے وہ گواہ آکے کہے گا ہاں جی میری موجودگی میں اس نے پیسے اس کو دیئے تھے تو اس کو حق بند ہے یہ جتنا میں نے آسانی سے بتا دی اتنا آسان نہیں ہے سیول کوٹ کے اندر سیول دعویٰ کرنا یہ ایک لمبا پروسیجر ہے لونگ ٹائم کے لیے چلتا ہے اتنی دیر میں تو ہمارا پیسہ جو ہم نے لون کے طور پر دیا ہوا تھا وہ ڈی ویلیو بڑا ہو جاتا ہے دس لاکھ دیا تھا تو چار سال بعد فیصلہ ہی ہو جائے چھے سال بعد فیصلہ ہو جائے تو پھر آپ کے ویلیو کتنی رہ جائے گی پیسے کی ویلیو ویسے ہی ڈاؤن ہو چکی ہو گی اتنی دیر میں تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی کسی کو پیسے دیں سیول کی وجہ کریمینل کی طرف اس کو شفٹ کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بڑے احسان انداز میں بتا دیئے کہ تحریر کر کے تو اس سے اتنی اماؤنٹ کا چیک لے لیں پھر جیسے وہ آپ کو ریٹرن کرے فور ایمہ انداری سے اس کو وہ چیزیں واپس کر دیں تاکہ اس کو بھی بلیک میل نہیں کرنا اور جو یہ چلاک بنے ہوئے ہیں اس زمانے کے اندر اس دنیا کے اندر کے جناب ہم کھا جاتے ہیں ہم بڑے تیز ہیں پیسے کسی کے دبا جاتے ہیں ان کو بھی ڈرنا چاہیے کہ یہ قرآن کا حکم ہے کہ آپ اس میں ایک دوسرے کے مال نہ حق طریقے سے نہ کھاؤ نہ حق طریقے سے مال کھانے کی سختی سے وعید ہے کہ نہیں کھا سکتے آپ منع کیا اللہ تعالیٰ نے منع کیا تو بندے کی اللہ تعالیٰ کے سامنے حصیت کیا ہے یعنی ایک ذرہ ایک کیڑی اس سے بھی کم کوئی ویلیو ہی نہیں ہے نا بندے کی تو وہ بندہ کیسے اللہ کا حکم ہو کہ یہ نہ کرو اور وہ کرے تو پھر آخرت میں اس کا بنے گا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے جو بلیک میلر ہوتے ہیں جو کھا جاتے ہیں دوسروں کے دنیا کے اندر بڑے چلاک بنے ہوتے ہیں بھولے بالے نہیں ہوتے یہ بڑے شعار ہوتے ہیں میں نے دال گا لیا میں نے لوٹ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو بتانا دوں کہ میری امت کا مفلس ترین شخص کونس ہے صحابہ اکرام نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخص مفلس ہے غریب ہے جس کے پاس معلومتہ کام ہو دولت کام ہو غریب ترین ہے مفلس ترین شخص وہ ہے جو قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو بڑی نیکیاں روزے بھی رکھے ہوں گے اس نے حاج بھی کیا ہوگا تو نیکیاں لے کے جائے گا کافی ساری لیکن ادھر ہی پھر کوئی سوال کرے گا کہے گا کہ اس نے تو میرے ساتھ ظلم کیا تھا میرا کرز لیا تھا تو دبا گیا تھا واپس نہیں کیا اچھا جی اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دی جائیں گی دوسرا اٹھے گا اس نے تو مجھے گالی دی تھی اچھا اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دی جائیں اس نے بتتمیزیاں کی اٹھا گیا اس نے تو میرا بل پورا پی نہیں کیا تھا سروسز میں نے دی تھی مزدوری کی تھی اس نے پیسے کٹ لیے تھے بلا وجہ نکال کے اس کو تو جو جو زیادتیاں کی زندگی کے اندر دوسرے بندوں کے ساتھ ساری نیکیاں اٹھا اٹھا کے یہ خالی ہو جائے گا بندے نہیں ختم ہوں گے بندے اور پا جی اس نے میرے ساتھ بھی ایسا کر لی اچھا جی چلو آپ بھی کلیم کر لو وہ اللہ کی بارگاہ میں ارز کریں گی یا اللہ یہ اس بندے نے میرے ساتھ بھی یہ دی جاتے اچھا اس کی تو نیکیاں ختم ہو گئیں اب اس کے گناہ اٹھا کے وہ جو سائل ہے نا اس کے گناہ اٹھا کے اس بندے کے سر پر لا دے جائیں گے دوسرا پھر سائل آ جائے گا اب نیکیاں تو ہے نہیں دینے کے لی اس کے بھی گناہ 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 اس کے سر پر لا دے جائیں گے اور اس کے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا گیا یہ ہے مفلس ترین شخص جو دنیا کے اندر چلاکیاں کرتا ہے بڑا ہوشیار بنتا ہے یہ مفلس ترین شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا یہ پیسہ کسی کا پیسہ اس کو چلاکی سے لے لینا یہ ہوشیاری سے لے لینا یہ کرپشن سے لے لینا اس کو بڑی سعادت مندی نہ سمجھے یہ ظلم ہے اپنی جان کے اوپر ظلم ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رہنے کی توفیق کبھی کسی کا پیسہ نہ حق آپ نے نہیں کھانا مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہی Thank you very much